موسیقی رحمان راہیم اسلام علیکم ویلکم تو شیریز موم کچن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج میرے کچن میں بن رہی ہے چکن وائٹ بریانی تو وائٹ بریانی بنانا مشکل بلکل بھی نہیں ہے آپ نے اینڈ تک ویڈیو کو ضرور ووچ کرنا ہے تو اس کے لیے دیکھیں میں چکن کی بنا رہی ہوں آپ بیف کی بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ ایک کڑاہی لے لیں گے میں بڑی ہی کڑاہی لے رہی ہوں کیونکہ مجھے اسی میں اینڈ تک لیئرنگ کر کے چاول بھی ڈالیں تو پہلے ہی آپ کھلا برطل لے لیں تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب میں نے اس میں لے لیا ہے چکن جسے میں نے واش کر لیا تھا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک بڑا انین فل سائز کا میں نے بڑا انین لیا جسے میں نے سلائسیز میں کٹ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ کے قریب یوگرٹ تو یوگرٹ کو بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے اندر جائے گا ایک کپ کے قریب کوکنگ آئل تو دیکھیں کوکنگ آئل بھی اس میں میں ڈال دوں گی ساتھ ہی تو بہت زبردست یہ بریانی بنتی ہے اس میں جو مسالے جائیں گے اس میں کڑی پتہ دارچینی لونگ اور ون ٹیبل سپون کے قریب اس میں ہے زیرا اور بادیان کے پھول بھی ہیں اور اس کے ساتھ اس میں جو چیز ایڈ ہوگی اس میں ون ٹیبل سپون نمک ہے اور یہ اس میں سونف ہے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون موٹا کٹا ہوا یہ ثابت دھنیا ہے اور ون ٹی سپون کے قریب اس میں گرم سلہ ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں زیرا جا رہا ہے اسے ایڈ کر دیں گے مکس کرتے ہیں اسے اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں نے تقریباً دو میڈیم سائز کے لیے تھے ٹرماتر تو یہ ٹرماتر آپ سائسیز میں کٹ کر لیں یہ جائیں گے اور اس میں جائے گی یہ دیکھیں تقریباً آٹھ سے دس کے قریب میں نے ہری مرچہ لیتی جو ذرا سپائسی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ اس میں جو بھی سپائس ہوگا وہ ہری مرچ کی وجہ سے ہی ہوگا تو آپ اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ادھرک لیسن کا پیسٹ آپ نے فریشلی چاپ لینا ہے کیونکہ اس سے اس کی خوشبو ذائقہ بہت زیادہ بڑھے گا تو اسے مکس کر لیں گے اچھے سے عام طور پر جو پکوان سینٹر میں یہ وائٹ بریانی بنتی ہے اس میں وہ لوگ اسی پوائنٹ پر یعنی کہ پانی ڈال کے اسے دلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں لیکن میں اس کی تھوڑی سی گناہی کروں گی چار سے پانچ منٹ کے قریب یہ جو ہم لوگ وائٹ بریانی بنا رہے ہیں تو اسے میں نے چولے پر چڑھا دیا ہے اور فلیم کو میں نے ہائی کر دیا اور اس کی بھنائی کریں گے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی سی املی اگر آپ کے پاس آلو بخارہ ہے تو آپ آلو بخارہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو فلیز شیئر اس موم کچن کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں تو یہاں پہ میں چکن پاوڈر بھی ڈال رہی ہوں تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے اپشنال ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں اگر نہیں ہے تو سکیپ کر سکتے لیکن اس کے ساتھ ٹیسٹ بہت زبردست آئے گا تو یہاں پہ دیکھیں تقریباً میں نے پانچ منٹ اچھے سے بھون لیا ہے ناروں پہ آئل بھی آ چکا ہے اور تقریباً دس پرسنٹ کے قریب جہاں پہ ہمارا چکن گل بھی چکا ہے لیکن اب یہ ہے کہ باقی پروسس میں بھی چکن کو گلنا ہے اس لیے بہت زیادہ یہاں پہ نہیں گلائیں گے اور تقریباً ایک سے ڈیرھ گلاس کے قریب جہاں پہ پانی ڈال کے چکن کو ایٹی پرسنٹ گلالیں گے باقی ٹونٹی پرسنٹ اس سے دم میں گلائیں گے اوپر سے ڈھام دوں گی بارہ منٹ ہو چکے ہیں چکن کو چک کر لیتے ہیں پانی خوشک ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب اس پہ تھوڑے سے سپائسی زور ایٹ کریں گے تھوڑی سی اس میں یہاں پہ ون ٹی سپون کے قریب جائے گی سوہم ون ٹی سپون اس میں جائے گا زیرے کا پاورڈر ون ٹی سپون اس میں جائے گی گرم سالے کا پاورڈر اور ایک ٹیبر سپون بھر کے تھوڑی سی یعنی اس میں سپائسی بنانے کے لیے سرخ مرچ اور ساتھ ہی اس میں پان سے سات ادرت یہ ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے اور دو منٹ کے قریب اس کی بھونائی کر لیں گے آئل کی ناروں پہ آ چکا ہے بس ایک سے دو منٹ اسے اچھے سے بھون لیں گے پانی کو خوش کر لیں گے پھر اسے بند کر دیں ایک کڑاہی میں دیکھیں میں نے پانی لے لیا تقریباً چار لیٹر کے قریب میں نے اس میں پانی لے لیا ہے میں ڈیڑھ کلو چیکن اور ایک کلو چاول کی یہ وائٹ بریانی بنا رہی ہے تو اس میں سارے کھلے مسالے یعنی ثابت مسالے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ اس میں تین سے چار عدد ہری مرچیں بھی ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی ہم لوگ نمک ایڈ کر دیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں نمک ڈال دوں گی اور اسے بوائل آنے دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک کلو کے قریب کچھی باسمتی لے لی تھی جسے میں نے صاف کیا اور پھر میں نے پانی میں بھگو دیا پندرہ منٹ کے لیے میں نے اسے بھگویا ہے چاولوں کو ایڈ کر دیں گے اس کے بیٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس شیئر ہی سمال پچن کو سبسکرائب کریں میری بھگوز کو فیملی اور فرنڈ میں شیئر کریں سجیشن بھی دے دیا کریں کہ آپ کو کس قسم کی ریسپی چاہیے تو انشاءاللہ میں اچھے سے اچھے ریسپی آپ کے لیے لے کے آؤں گی یہاں پہ چاول دیکھیں کافی حد تک ہمارے ٹینڈر ہو چکے ہیں اور ایک کنی کچھی ہے تو اب اسے میں چھان لوں گی چولہ بند کر دوں گی یہاں پہ رائز دیکھیں میں نے وائل کر لی ہیں اور یہ جو میں نے کورما بنایا تھا بریانی کا تو اس کے اوپر یہ سارے چاول ہم لوگ اس طرح سے لگا دیں گے اور اسے اچھے سے چمچ کی مدد سے اسے اس طرح سے سیٹ کر دیں گے نیچے میں نے جو فلیم کیا ہوئے وہ دم بھلا کی ہے اب اوپر تھوڑا سا دھنیا چھڑکیں گے اور اس کے ساتھ یہ میں نے ایک انین لیا تھا جسے میں نے فرائی کر لیا تھا تو یہ بھی آپ نے مسٹ نہیں کرنا یہ بھی ضرور آپ نے ڈالنا ہے تو بریانی کی جان ہے فرائیڈ انین اور اب اس طرح سے کریں گے اس کو کور کر دیں گے اور پندرہ منٹ کے لئے دم پر چھوڑ دیں گے فلیم کو میں نے بلکل لو کیا ہوا ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں دم ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں سٹیم بہت زیادہ چاولوں کے اوپر آئی ہوئی تھی ابھی اسی وقت آپ نے ان چاولوں کا ہلانا نہیں ہے کیونکہ اس سے چاول ٹوٹ جائیں گے دو منٹ سٹے دیں پھر اس کی مکسنگ کرتے ہیں اس سے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست خوشبو ہے اور اس کا ذائقہ بھی آم بریانیوں سے ڈیفرنٹ ہے تو آپ بکرہ سپیشل میں بھی اسے بنا سکتے ہیں بیف پہ مٹن میں میں نے اسے چکن پہ ٹرائے کیا ہے دیکھیں جی دیکھیں وائٹ بریانی بہت ہی زبردست اور آسان طریقے سے میں نے آپ کو بنانے سکھا دی ہے جب آپ اسے بنائیں گے نا تو مہمان گھر والے سب کلیٹے چاٹ جائیں گے آپ نے میری کہنے پر ایک دفعہ اس بریانی کو ضرور ٹرائٹ کرنا ہے کیونکہ باقی بریانیاں تو آپ کھا دکھیں لیکن اس کا ٹیلز باقی بریانیوں سے ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی یہ مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے پارٹیز کے لیے تفتوں کے لیے پرفیکٹ ریسپی ہے آپ نے اس ریسپی کو فالو کرنا ہے مجھے فیڈبیک دینا ہے اور شیئر اس مام کی جن کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تک تک ہی جاتے چاہتے ہیں لاحافظ آپ نے اسے ہیچیں